امریکہ کے مائک پومپیو اور ان کے سیکٹری سٹیٹ بہارت کے اندر پہنچ چکے ہیں بہارت کی آرمی کے ساتھ بڑے بڑے ڈیولپنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہارت کے جو سی ڈی ایس چیف ہیں جنرل بیپن راوت انہوں نے ایل او سی اور لداخ کے اوپر بہارت کی فوج کو بڑھانے کا کہہ دیا ہے اور آرمی کو یہ بتا دیا ہے کہ الیٹ پر رہے بہارت کی نیوی لگاتار انڈیا نوشن کے اندر نیا تماشا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ ترکی اور چینہ نے پاکستان کو ہتھیاروں کا زخیرہ بھی رمانہ کیا ہے کیا ہے معاملات کس طرح یہ ڈیولپمنٹ ساؤچ چینہ سی کے بعد انڈیا نوشن میں ہو رہی ہے اور بہارت کے اندر امریکہ کے دو بڑے افیشل کیوں موجود ہیں سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت کیا ہے معاملات کی ملوم ہو سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے دو بڑے افیشل مائک پومپیو جو کہ امریکہ کے سیکٹری سٹیٹ ہے اور امریکہ کے دیفنس سیکٹری مارک اس پر بہارت کے اندر موجود ہے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے دو بڑے افیشل بہارت کے اندر لینے کے آئے ہیں تو دو بڑی ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہیں ایک تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں جتوانے کے لیے بہارت کی لابی کا استعمال کیا جائے گا امریکہ کے اندر دوسرے نمبر پر بہارت کو امریکہ ہر طریقے سے سپورٹ کرے گا چائنا کے خلاف مطلب آپ یہ سمجھے کہ مائک پومپیو اور مارک اس پر جو بہارت کے اندر وجود ہیں یہ چائنا کو سعود چینہ سی کے اندر انڈیا نوشن کے اندر اور لداخ کے اندر کنٹین کرنے کے لیے بہارت کو سپورٹ کرنے آئے ہیں امریکہ کے ڈیفینس سیکٹری مارک اس پر اس وجہ سے بہارت کے اندر وجود ہیں کہ بہارت کے ساتھ انہوں نے دفاعی معاملات تیہ کرنے ہیں دفاعی پیکٹ سائن کرنے ہیں اور اس پیکٹ کے تحت امریکہ بہارت کو خطرناک قسم کے ہتھیار دے گا ناظرین اے گرامی اس کے علاوہ مائک پومپیو اور مارک اس پر بہارت کی آرمی کے ساتھ ہائی لیول کمانڈ کے ساتھ ملاقاتے کر رہی ہے امریکہ کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر چائنا کو کس طرح کنٹین کرنا ہے چائنا کو کس طرح تباہ کرنا ہے سب کچھ اسی میٹنگ کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مائک پومپیو کو یہ اگاہ کر دیا گیا ہے کہ جو جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے وہ بہارت کا بھی انٹرسٹ ہے اور چائنا کو کسی صورت اس ریجن سے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا ناظرین اے گرامی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جنرل بپن راوت جو کہ بہارت کے سی ڈی ایس چیف ہیں انہوں نے بہارت کی آرمی کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ لداخ کے اوپر بھی اپنی فوج بڑھائیں اور ایل او سی کے اوپر بھی فوج بڑھا دیں کیونکہ بہارت کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ نومبر کے آخری ہفتے میں چائنا بہارت کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے تو یہ اٹیک یا تو لداخ کی پنگونگ جیل کے اوپر ہو سکتا ہے یا پھر چائنا نیوی کے استعمال کرتے ہوئے بہارت کی نیوی کو تھریٹ کر سکتا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہارت نے اپنی مارکوس فورس کو چائنا سے لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں بہارت کی مارکوس فورس جو کہ نیوی کی سپیشل فورس ہے جو دشمن کے اوپر چھپ کر وار کرتی ہے بہارت نے اسے نیوی کے اندر ڈپلائے کر دیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کو چائنا اور ترکی سپورٹ کر رہے ہیں جہازوں کا بہت بڑا زخیرہ پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے اور بہارت اس کی وجہ سے بھی کافی بوکلاہٹ کا شکار ہے بہارت کو لگتا ہے کہ لو سی پر پاکستان بہارت کے اوپر اٹیک کر کے کشمیر ان سے چھین لے گا جبکہ چائنا لڈاک اور پنگونگ جیل کے اوپر اٹیک کر کے بہارت سے پورا کا پورا لڈاک چھین لے گا تو امریکہ بہارت کو سیکیور کرنے دفعی پیکٹ سائن کرنے اور امریکہ کے لیٹس ہتھیار بہارت کو دینے کے لیے امریکہ کی دو بڑی پرسنیلٹی مائٹ پومپیو اور مارکس پر بہارت کے اندر مجود ہیں